جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پیناتے ہیں جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے ماں کی پسند کا نہیں لیتا ہے باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پیناتے تھے ہم پہن لیتے تھے جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں چاہے وہ نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو سفید ہو مجھے سفید پسند ہے زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں ایتھے ہی کرنی ہیں بس ہمارا فیصلہ ہے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے میں نے قبول کیا لڑکا کہتا ہے باپ تو نہیں کہتا ہے جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے ایک صحابہ نے آکے ارز کیا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے کہا جی نہیں آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے دیکھ لو اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں آپ اس میں بیٹھیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں بات چیت کر لیں تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں فسے ہوئے تھے بس ہم نے راج پوتوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم یہ ہیں ہم اس کے علاوہ اور کہنی کرتے یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں بچیوں کے فون آتے ہیں ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ قربانی دے دو پھر بغاوت نہ کرو قربانی دے دو چونکہ ایک اس کے زد میں انتہا کی بات ہو رہی وہ ہے کوٹ میریج کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں مان جاؤ اور اللہ سے مانگو اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں سارا ملک تو نہیں سن رہے ہیں لیکن جو سن رہے ہیں شادی بچے کا معاملہ ہے بچی کا معاملہ اللہ کے واسطے پوچھا کرو پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے